اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امیدہ سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھنا ہے کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کمنٹ کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے تو کمنٹ کیوں ہے کچھ کے ہم بہت سپورٹ مسٹر اقبال نے کمنٹ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت سپورٹ کرتے ہیں بھائی اقبال اور فیروزہ کے چینل کو تو مسٹر اقبال آپ کون ہیں جو بلدہ امران کو تو آپ بھائی کہہ رہے ہیں اور مجھے نام نہیں پتا ان کی وائف کا شاید فیروزہ ہی نام ہوگا تو بھی آپ نے فیروزہ کہا ہے تو ان کو آپ فیروزہ کہہ رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ خود امران صاحب ہیں جو کمنٹ لکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی وائف کو آپی باجی بھابی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس لیے انہوں نے فیروزہ ہی کہا ہے نہیں میرے کہنے کا یہاں میں مطلب یہ ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہاں بھی انہوں نے بھائی امران لکھا ہے تو فیروزہ کے نام کیا کہ کچھ کیوں نہیں لکھا مطلب فیروزہ بہن یا فیروزہ بھابی یا آپی یا کچھ تو لکھتے کیا لگتی ہے وہ آپ کی اور دوسرا مزاق آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے کمنٹ میں لکھا ہے وہ بہت ایماندار ہے ہمیں ان پر پورا بھروسہ ہے تو بھروسہ آپ نے پاس رکھے نا بھیجیں جتنے مرضی پیسے بھیجیں پھر آپ دوسرے لوگوں کو اچھا وہ ان کے اس میں آپ جا کے کہتے ہیں مطلب اگر آپ پیسے بھیجتے ہیں سچ میں اگر آپ پیسے بھیجتے ہیں تو ان کو تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہیے پھر یہاں پہ آپ کمنٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے جو کمنٹس ہیں ان کا جواب دینا اور یہ اس طرح سے آپ پھر ہمیں وہ کرتے ہیں تو جب آپ پیسے بھیجتے ہیں تب ان کو کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں لیجیے گا فیک کمنٹس ہیں یہ فیک کمنٹس ہیں میں ناظرین آپ کو بتاہیوں یہ بلکل فیک کمنٹس ہیں مزید یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی انارگی کسی اور پر ضائع کرو مزید اقبال صاحب فرماتے ہیں میں اب اس بات کو کاٹوں کے رہنے دوں چلے رہنے دیتے ہیں مزید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اگر آپ ایک انگلی کسی پر اٹھائیں گی تو باقی کی تین انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں گی اور اس کا مطلب ہے کہ آپ خود کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتی ہیں مطلب کیا ہے اس بات کا کہ اگر آپ ایک انگلی کسی پر اٹھائیں گی تو تین انگلیاں آپ پر بھی اٹھیں گی مطلب آپ کی طرف ہوں گی اور آپ خود کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتی ہیں اور پھر یوں بھی لکھیں کہ اس کا جواب ضرور دیجئے گا جی اللہ کا شکر ہے اقبال صاحب تو اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہم اگر کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہیں ایک تحمت لگاتے ہیں ایک الزام لگاتے ہیں تو باقی کی جو انگلیاں ہیں وہ ہماری طرف بھی اٹھتی ہیں لیکن یہاں پہ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہی میں کسی پر انگلیاں نہیں اٹھا رہی آپ نے تو میسیجز میں اتنے بڑے بڑے میسیجز کی ہیں اور سوری کمنٹس کی ہیں اس میں آپ نے یہی لکھایا نا کہ آپ پیسے بھیجتے ہیں آپ کو پورا بھروسہ ہے تو آپ تھوڑا سا بھروسہ مجھ پر کریں اور مجھے ایک وائس میسیج کر دیں میں وہ آپ کا جو پیغام ہوگا میں اپنے چینل پر لگاؤں گی آپ کو پورا موقع دیا جائے گا اپنی بات رکھنے کا تو آپ کس بنیاد پر ان پر بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ مجھے بتائیے گا ضرور میں آپ کے فضول سے سوالات کا جواب مزید دینا نہیں پسند کرتی کوئی بھی بندہ یا بندی چاہے وہ کتنی ہی ایماندار ہو یا وہ کتنا ہی ایماندار ہو ٹھیک ہے اس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ کسی اور سے پیسے لے کر اور اس طرح کے کام کریں ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر چھوٹے موٹے پیمانے پر تو چلو ٹھیک ہے چھوٹے موٹے کام تو چلو ٹھیک ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر وہ لوگ پیسے لیتے ہیں لوگوں سے لاکھوں روپے ان کو ایک ایک دن میں آتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کے دو نمبر کام کرتے ہیں ان کا کوئی حق نہیں بنتا ہے چاہے وہ کتنے ہی ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں لیکن ان کا قانونی طور پر ان کا کوئی حق نہیں بنتا اس طرح کے کام کرنے کے لیے اپنے پیسوں سے وہ جتنا مرضی چیارٹی کریں وہ ان کی اپنی مرضی ہے اپنے پیسوں سے وہ کر سکتے ہیں چیارٹی لیکن دوسروں کے پیسے لے کے اور اتنے بڑے پیمانے پر پیسے جمع کر کے وہ چیارٹی نہیں کر سکتے یہ غیر قانونی ہے اور ایک آپ کے کہنے سے مسٹر اقبال آپ کے کہنے سے ان کا کھویا واپس نہیں آ سکتا انہوں نے بہت دو نمبریاں کی ہیں انہوں نے بہت پیسہ کھایا ہے غریبوں کے حق کا پیسہ کھایا ہے یہ لوگ ایک دفعہ بھی کبھی سلاب والے علاقے میں گئے ہیں سلاب زدکان کا جا کے انہوں نے حال پوچھا ہے کہ ان کا کیا حال ہے جن علاقوں میں سلاب آیا ہے ادھر جا کے انہوں نے یہ پیسے کیوں نہیں دیئے ہیں اور جو لوگ پیسے بھیج رہے ہیں میں ان کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو سلاب زدکان کیوں نہیں نظر آتے ہیں آپ ان کے پاس کیوں نہیں پیسے بھیجتے ہیں آپ ان دو نمبر لوگوں کو ہی پیسے کیوں دیتے ہیں اور اب بھی تو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے ڈیلی روٹین والی آنٹی کی انہوں نے بھی ویڈیو بنا دیئے اس موضوع پر انہوں نے بھی سب کو بتا دیا کہ سچائی کیا ہے آپ ان کی تو بات مال لیں جب ان کی فیملی کی خود ان کی فیملی کی ان کی سگی قزن کہہ رہی ہیں ان کی سگی رشتہ دار کہہ رہی ہیں پھر تو آپ بات مال لیں کسی کی پھر آپ کمنٹ میں مزید کہتے ہیں اچھا میں نے تھوڑا سا بتانا تھا اور میں کتنی ڈیٹیل میں چلی گئی لیکن اب پھر وہ گسا آ جاتا ہے تو انسان کو تو پھر پھر آپ اچھا دیکھیں مزید یہ کہتے ہیں کہ آپ ہوتی کون ہے کہ کسی کی پرسنل لائف میں آپ وہ کر رہی ہیں انٹرفیر کر رہی ہیں پرسنل لائف میں کئی دفعہ کہہ چکیوں کہ پرسنل لائف یوٹیوب پہ نہیں ہوتی ہے یوٹیوب پہ میری پرسنل لائف جو ہے میں وہ نہیں دکھاتی نہیں شوقر آتی میں پرسنل لائف تو میری پرسنل لائف ہے لیکن وہ لوگ اپنی شوقر آتے جو چیز ہم نے یوٹیوب پہ دکھا دی وہ ہماری پرسنل نہیں ہوتی ہے کہ اتنا بہادر اگر خود کو سمجھتی ہو تو سامنے کیوں نہیں آتی اس کا کیا مطلب ہے ہر دوسرا انسان مجھ سے یہی سوال کیوں کرتا ہے کہ سامنے کیوں نہیں آتی میں سامنے آکے اگر بولوں گی تو میری بات کی اہمیت ہوگی اور اگر میں کیمرے کے پیچھے سے بات کروں گی تو میری بات کی اہمیت نہیں ہوگی اور اگر کیمرے کے سامنے آنا بہادری ہے تو مجھے نہیں بہادر بننا ہے میں نہیں ہوں بہادر اتنی کہ کیمرے کے سامنے آ کے بولوں اتنی سارے بہادر لڑکیں آپ کے سامنے ناچ گا رہی ہیں نا ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ بھی تو آپ ان کو دیکھیں میں نے آپ کا جواب دے دیا نیکس ٹائم آپ نے کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا کیونٹ کیا تو اس کا میں جواب بلکل بھی نہیں دوں گی کسی کو بھی نہیں دوں گی اگر کسی نے مجھے مجھے سوال کرنے مجھے انسٹا پہ سوال وائس میسج میں کریں میں وہ چینل پہ لگا کے پھر اس کا جواب دوں گی ویڈیو میں جواب دوں گی اب دیکھیں آپ نے میرا کتنا ٹائم ضائع کروا دی ہے میں نے آج ویڈیو بنانی تھی جعوید اور سابرہ پہ اور میں نے ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ سمان پہ سمان لیے جا رہے ہیں اور بیچاری ساجدہ کا سمان آپ کے پاس ہے آپ کو ذرا شرم نہیں آتی آپ کے پاس تو اتنے پیسے ہیں آپ تو بہت پیسے والے ہیں اور اب اگر پہلے نہیں بھی تھے پیسے پہلے نہیں غربت تھی آپ تو آپ پیسے والی بیوی لے کے آگئے ہیں جاوید صاحب نہ آپ کو خدا کا خوف ہے اور نہ ہی آپ کے والدین کو خدا کا خوف ہے ذرا اصلا کسی کو خدا کا خوف نہیں ہے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں آپ ان کا سمان واپس کر دیتے ہیں ساجدہ کا سمان آپ کیوں نہیں واپس کرتے ہیں پھر آپ لوگ ویڈیوز بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پرسنل معاملات ہیں یہ آپ کے پرسنل معاملات نہیں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آگئے ہیں یوٹیوب پہ آگئے ہیں یہ پرسنل معاملات نہیں ہیں آپ برائے مہربانی ساجدہ کا سامان واپس کریں چاوین صاحب اگر ذرا بھی انسانیت باقی رہ گئی ہے آپ میں ذرا سی باقی رہ گئی ہے تو ساجدہ کا سامان واپس کریں آپ کی دوسری وائف کے پیسوں سے آپ کے گھر میں بہت سامان آ رہا ہے ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو ہم لوگ ٹی وی میں ڈراموں میں فلموں میں جو عشق دیکھتے ہیں نا وہ ساری ایسی کتابی باتیں ہوتی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ریال لائف میں اگر آپ نے عشق کا حشر دیکھنا ہے نا تو آج کی ویڈیو میں جو سابرا کا فیس تھا نا وہ شاید آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا پھر اسے کے ساتھ یہ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر آپ لوگ اسے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی